اسلام علیکم ایبریون میں ہوں آمنا اور میرے ساتھ ہے میری اممہ ارم یہ ہے ہمارا چینل لیٹس کوک یہاں بنیں گے بہت سارے مزے مزے کی کھانے اور آج دیکھتے ہم کیا بنا رہے ہیں پوچھتے ہیں اممہ سے اسلام علیکم ہاں جی آج ہم بنا رہے ہیں چنہ دال ویڈ بٹر جو کہ بہت ہسانی سے بنے گا ہم نے آئل میں جو ہے وہ بٹر ڈال دیا ہے اب یہ تھوڑا سا ملٹ ہوگا اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں یہ کٹیوی پیاس لسن تیز خطہ بادیاں اور جہاں کلونجی اجوائن زیرہ اور ایک ادد سینیمن اسٹیٹ اب ہم اس کو کر دیں تھوڑا فرائے یہ فرائے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو آگے کا پروسیجر بنا دیں اب یہ تھوڑا سا فرائے ہوگا پھر دیکھتے ہیں نیکس ٹپ کیا ہے اور یہ دیکھئے کلر چینج ہو رہا ہے اور اب ہم لوگ تھوڑے دل میں اور دوسری چیزیں میری اممہ بہت اچھی کک ہے تو ہم نے سوچے کیوں نہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کریں کیونکہ ہم روزانہ مزے مزے کی کھانے بناتے ہیں تو آج آپ لوگ کو بھی دکھا رہے ہیں اور یہ ہر چیز جھٹ پٹ بننے والی ہے جی ہاں فرینس اب آپ یہ دیکھ سکنے یہ تھوڑا کلر چینج کر رہا ہے تھوڑا سا براونی شیڈ میں آنے لگے گا ہمیں اسے بہت سا براون نہیں کرنا ہے اور بس یہ تھوڑا سا کلر چینج گیا ہے میں نے اس میں ایک آنین ڈالی میڈیم سائز کی کچھے میں پاس دو کب چینہ ڈال ہے اور میں نے دو کلووز ہے وہ گارلک کے ڈالے اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ہاں چکن کیوں ایک زارہ میڈیم سے بڑے سائز کا ٹاماتر لکھا نگرہ ہلڈی اور لائل مکھے بس سلڑی مسالے پی لائل پی جائیں اور اس میں کچھ بھی نہیں جانا ہے اور یہ ہم ڈھٹ پڑ بنائیں گے کوکر میں یہ تھوڑا سا پک جائے گا تو ہم پھر اس میں چنہ ڈال ڈال کے اچھے دھون کر اور اس میں کوکر کی دو سے تین ٹھٹی لگا دیں گے پھر یہ ریڈی ہو جائے گا اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا پانی تاکہ مسالہ نہ جلے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مزی کا لگ رہا ہے ابھی سے ہی آپ کچھ بھی ڈھابا ڈال اس کی وجہ یہ کہ آپ دوبائی میں کہیں بھی اگر چپلی کباب کھانے جاتے ہو چکن ٹکا کھانے جاتے ہو تو موسکی آپ کو اس کے ساتھ یا تو ماش ڈال پھائے ملے گی چینہ ڈال یہ بہت مزید کی یمی سی چینہ ڈال ہوتی ہے اور جو ہے بہت جلدی بن جاتی ہے یہ سب سے اس کے مزیدار باقی ہے چیلی جب ہم اس میں ڈالنے لگیں چینہ ڈال میرے پاس یہ دو کپ چینہ ڈال ہے جو کہ میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے بھیگا دی تھی یہ اچھے سے پھول گئی ہے اگر آپ ڈال کو پہلے سے اچھے سے بھیگا لیں دھو دھا کر تو وہ جلدی کوک ہو جاتی ہے اس کمپیٹو سم ٹائم کیا ہوتے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی وقت ڈال دھوئی اور ڈال دی اس دال کی گلنے میں اور اس کی گلنے میں بہت فرک ہوتا ہے چکن کیوب سے اس کا فلیور بہت اچھا آ جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں کوئی ایکسٹر سپائسز نہیں ڈالنے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلحال اس کو ایکسٹر سپائسز کی ضرورت نہیں ہے چکن کیوب کا اپنا فلیور ہے میں جو ہوں وہ چائنیز نمک یوز نہیں کرتی تو بس یہ تھوڑا سا پکتا ہے تو ہم اسے ایک گلاس پانی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹی لگا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ پانی سے وہ اتنا ہی ڈالیے کہ آپ میں جو چیز جو بھی پکا رہے ہیں وہ تھوڑا سا بھیگ جائے ذرا بہت زیادہ بھی نہیں لیکن جو بھی چیز اس سے کم سے کم آدھے سے ایک انچ اوپر پانی آنا چاہیے چلیے جی اب لگاتے ہم سیٹی یہ جی ہاں جی ہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اور میں اس میں آدھا گلاس پانی اور ڈال رہی ہوں تاکہ یہ جو دال ہے وہ میری اچھے سے ڈھوٹ جائے اب میں اس میں ڈھکن لگاتی ہوں جی جنب اب ہم اس میں لگا دیتے ہیں اس کا ڈھکن ٹھیک ہے میرا کھوکر چھوٹا ہے کیونکہ میں چھوٹا کھوکر ہوں یہ بھی آل موز جو ہے وہ 5 لیٹر ہے اب اس میں چلے گی سیٹیاں دو سے تین سیٹی کے بعد ہم اسے بند کر دیں پھر آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں فرینڈز اب آپ دیکھئے یہ تین سیٹی سے چار سیٹی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہم اسے کھولنے لگیں اور بہت ارتیاز سے کھولیے یہ دیکھئے یہ دال اب جو ہے وہ پروپرلی گل چکی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا نمک ٹیسٹ کروں گی پہلے دال کو دیکھنے دیں کچھ کسر تو نہیں ہے نہیں جی دال گل چکی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سو اور ہم پکا لیتے ہیں میں نے اس کو پکانے کے لیے چھوڑا ہے تھوڑا سی پک جائے تھوڑا سا پانی کم ہو جائے اول بات تو یہ گاڑی ہوتے ہی اس کی گریوی کم ہو جائے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیارا سس کا کلر ہے بس یہ تھوڑا سی پک جائے پھر ہم اس کو دم لگاتے ہیں دال پک رہی ہے لیکن اس میں نمک چھوڑا ہے ہم نے صرف سے چکن کو ڈالا تھا تو میں اس میں 1 تی سپون سالڈ اور ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم نے ڈال رہی نہیں بس اب یہ پکنے لگی ہے اور اب میں جو ہوں چھولا سلو کر رہی ہوں خورتہ کلیم سلو کرتے ہیں اب ہم اس میں بابچکی چیزیں ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے بعد چھوڑا چھولا چھوڑا 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 سلو اب ہم اس میں ڈالنے لگتے ہیں کھٹیو بھی لال مرچ کالے مرچ تھوڑا پسا فا گرم ماسالا تھوڑا سا سوکھی میں تھی یہ چیزیں آپ نے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے یہ گئی ہلی مرچیں اور ادرک ڈرک بہت کھٹیو بھی ہیں اب آپ اس کو ہلو سا مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد میں اس کو لگا رہی ہوں دس منٹ کے لئے دمپر تاکہ ہر چیز کی اچھے سے اس میں سمیل آجائے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو کر دیا ہے کورک اب ہم دس منٹ کے بعد تیولہ بند کر دیں گے جی جناب دال ہو گئے یہ ریڈی میں نے کر دیا تیولہ بند جو کہ آپ کو آواز آ چکی ہے یہ ڈالی میں اس میں ہاف لیمن کا جوس ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ مکس کر کے اب جو ہے میں سے ڈش آؤٹ کرتوں گی جی جناب ہو گئی مکس اور آپ یقین مانیے بہت مزید کی دال ہے آپ اسے خالی روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے چاول سے بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کے لئے اور چیزیں بھی بنا سکتے ہیں جی جناب یہ ہے لیٹس کھوٹ کی چینہ دال ویڈ بڈر کی ریسیپی اور جہاں بڈر کا ذکر ہو بڈر اندر ناؤ ایسا ہو نہیں سکتا میں نے گارنیشنگ میں بڈر بھی ڈالا ہے آپ اس کو اچھے دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار سی اس کی گریوی بہت مزید کی ہے آپ اس کو کھا کر دیکھو نہ یہ بہت اتھک ہے دال نہ بہت اتھن ہیں اور یہ روٹی چاول ہر چیز سے آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں یہ دال بہت مزید کی لگ رہی ہے اور ایکچلی یہ فائنل لک ہے سو ایہوب آپ لوگ کے یہ دال کی ریسیپی بہت اچھی لگی اور بہت ایزی ہے تیز کرنے کا بھی مجھے ٹائم نہیں ملا کیونکہ ابھی ہم نے گارنیش کرنا تھا تو ایہوب آپ لوگ کے ریسیپی اچھی لگی ہو اور آپ اجازت دیئے ملتے ہاں آئی نیکس ویڈیو میں اور ایک نیو ریسیپی کے ساتھ ڈانٹ فگیت تو لائک شیئر سبسکرائب اور ہیتھ بیل بٹن سیو گیس نیکس ٹائم اللہ حافظ